موت کا یہ بخار اور بہت دیر کر دیا آپ نے سرکار کیونکہ اس سرکار آج پہنچی ہیں یعنی نتیش کمار آج پہنچے ہیں دیکھنے کے لیے بچوں کو اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ روتے بلکتے معصوم جو لگاتار جن کے مرنے کا سلسلہ جاری ہے ماباپ اپنے بچوں کی بوڈیز اپنے ہاتھوں میں لے کر لگاتار وہاں سے نکل رہے ہیں اگر ایک منٹ کو بھی نا وہ نیتا اپنے آپ کو ان ماباپ کی جگہ رکھے گا نا تو اسے پتا چلے گا کہ بچے کے کھونے کا درد آخر کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ غریب ہیں شاید اسی لیے کسی کو ان کی سد نہیں ہے ہم آج ساتھ تمام لوگ موجود ہیں جن سے میں بات کر رہی ہوں یشویر میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گی آپ بھی سرکار میں ہیں سینٹر میں آپ کی سرکار ہے جیڈیو کے ساتھ آپ نے بیہار میں آپ نے سرکار بنائی ہوئی ہے مجھے بتائیے کہ وہ جو آئیشمان کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے ان دعووں کا کیا ہوا گورکپور میں ہم نے دیکھا اور اب ہم مظفرپور میں دیکھ رہے ہیں ہم بیہار میں دیکھ رہے ہیں کیا ایسے ہی غریب کے بچے مرتے رہیں گے بشرا جی جو بھی ہوا دکھت گھٹنا ہے اور پارٹی سرکار اور بیہار سرکار سبھی لوگ اس میں آہت ہیں ہم اتنی بڑی گھٹنا سے بھارت جنتہ پارٹی کم سنگھ اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہی ہے جو جواب دے ہی ہے اس کا نروحن کرنے کے لیے بھارت جنتہ پارٹی تک پر ہے اور سرکار کے مادے ہم سے جس پرکار سے ہم پرساسن کے طرف سے جو بھی ہم مہیا کرا سکتے ہیں وہ پریاس کی آجار ہے ڈکٹر ہرشوردن جی سمی رہتے ہی وہاں پہنچے ہیں جتنی بھی وہاں کی سمسیہ ہیں کہ ان کا جانکاری لے کر اوترات اپنا پریاس کر رہے ہیں لگاتار یہاں سے ڈکٹرز بھی وہاں پہنچ رہے ہیں اگر نتیج پہ سوال اٹھتے ہیں تو سوال پھر آپ پر بھی اٹھتے ہیں ہرشوردن آپ دیکھیں آپ ہرشوردن کب پہنچے ہیں وہاں پر میں کہہ رہا ہوں بوشرا جی ہم منہ ہی نہیں کر رہے سوال اٹھنے سے اتنی بڑی گھٹنا ہے اتنی بڑی دکھت گھٹنا ہے جواب دہی سرکار کی آپ مجھے بتائیے کہ اگر سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس سہولیات کم تھی دواؤں کی کمی تھی تو کیا سینٹر کو اپنے پاس سے دوائیں اور سہولیات کیا مہیاں نہیں کرائی جانی چاہیے تھی ابھی تک بھی وہاں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وزیر آزم اس کو لے کر کچھ بولیں گے لیکن ان کے طرف سے بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں سنا گیا ہے اس طرح یہ کسی کوئی بھی مانگتی تو کیندر سرکار اس کو پروائیٹ کراتے ابھی مجھے اس بات کے جان کری نہیں ہے کہ پردیش نے کوئی اس طرح کی مانگ رکھی نہیں رکھی کہ دوائیوں کی کمی کے وجہ سے ایسا گھٹنا ہوئی ہے یا انہیں کسی بیماری وائرل ڈیجیز بتایا جارہا ہے کئی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وائرل ڈیجیز ہے اس طرح سے پھیلی ہے جو کابو میں نے آئے دوسری بات کہا ہے ڈاکٹر ہرسوردن جی نے اس بیماری کو لے کر ایک سال کا لقصہ دیا ہے آپ نے خود اپنے چینل میں بھی چلایا تھا اور ہمارے جو آئی ایم اے کے ڈائیکٹر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ تین دیسوں سے بات چیت چل رہی ہے اس بیماری پر پرمننٹ کابو پانے کے لیے اور لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ خود فالٹ رہا ہے ابھی یہ معاملہ ساتھ کے آئے لیکن آپ مجھے بتائیں انسانیت کا تقاضی ہے کہ بلنج پارٹی ایورٹی سے ہٹ کے بات کی بہت بچوں کی نہیں کسی اور کے لیے سب کے بچے ہی ہیں ہمارے میں بچے مر جائے تو اتنی درد ہوگا لیکن میرے قرار کی اس کو اس طرح سے سینٹر گورنمنٹ ہو یا بیہار گورنمنٹ ہو جس سے پولیوں کے لیے کے ابھیان چلائے گیا دیش اصطر پر ہے اس طرح سے بھی اس ایشو پر کام کرنا چاہیے سرکار کو لیکن آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں دونوں آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دونوں ہی حکومت میں ہیں سینٹر میں اور سکرک میں آپ کی حکومت میں تو پیر آپ کس سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ یہ بتائیے یہ ابھی سے ہونا تو شروع نہیں ہوا ہے نا آپ گورکپور کا ایکزامپل لے لیجئے وہاں پر کس طرح سے سالوں سے ہوتا آیا ہے اور اب آپ یہاں پر یہاں پر بیہار کا ایکزامپل لے لیجئے یہاں پر بھی سالوں سے ہوتا ہے تو آخری مہم کیوں نہیں بنی اب تک نہیں بنی پھر بنانے کوش کرنا چاہیے میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرورت آج کی ہے آج کی ضرورت ہے یہ بچے ایک سو سہرڈیٹ سے سندوش پاٹک جی آپ ایک جورنلز بھی ہیں اور آپ وہی سے آتے بھی ہیں بیہار سے آتے بھی ہیں اور آپ کوئی بخو بھی پتا ہوگا کہ وہاں کس طرح کے صحت کے حالات ہیں آپ مجھے ہی بتائیے کہ نتیش حکومت کے آنے کے بعد کیا کوئی بھی کیا رتی برابر بھی آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی جو وعدے کیے گئے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ صرف اسے وہ کھوکلے ثابت ہوئے ہیں دیکھیں بالکل بسرہ جب میں مجفرپور کے پڑوز کا جو جلہ ہے سیتا مڈھی وہاں سے آتا ہوں پہلے وہ مجفرپور جلے کا یہ پارٹ ہوا کرتا تھا یہ جو چمکی بخار والی جو سمسیہ یہ آج نہیں ہے مجفرپور وہ علاقہ ہے جنہوں نے جورج صاحب کو کئی بار لوگ سبا کا چناف جتوا کر یہاں پر بھیجا اور بطور ویروڈی دل کے نیتا رہے ہو بطور لالوی آدب کے سہیوگی نبے کے درشک میں نتیش کمار خود اس طرح کی کئی گھٹناوں میں ایک نیتا کے طور پر مجفرپور اس دورہ جا چکے ہیں دوہجار پانچ میں جب سرکار آئی اس کے بعد دیکھیں پندرہ سال سے آپ ستہ میں ہیں کبھی بی جی پی کے ساتھ مل کر کبھی آر جی ڈی کے ساتھ مل کر کچھ سمیہ کے لیے جیتے ہیں نام آجی جو آپ کی پارٹی کے تھے وہ مکہ منتری بنے دوہجار چودہ میں ساڑھے تین سو سے زیادہ بچوں کی موت ہوتی ہے آپ کیتے ہیں کہ سو سے زیادہ بینڈ والا ایک اسپتال بنائیں گے اور ہوتے ہوتے دوہجار انیس آ جاتا ہے اور پھر ایک سو انتالیس بچوں کی موت ہو جاتی دیکھیں سمسادنوں کی کمی ڈاکٹروں کی کمی پندرہ سال ستہ میں رہنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں گلتی ہمارے فرنٹ پر ہوئی ہے تو یہ آپ کے لیے شرمناک بات ہو سکتی ہے سوشاسن کا تمگا لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پٹنا سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر مجفر پور ہے اگر اپنی گاڑیوں کا کافلہ نکالے تو ہارلی ڈیڑھ سے پہنے دو گھنٹے میں آپ اسپتال تک پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ پٹنا سے مجفر پور نہیں جاتے آپ دلی رہتے ہیں جو رازنیتک محول اور رازنی کی چیزیں ہوتی ہیں کیوں رہیں گے دلی عفضل صاحب عفضل صاحب اس سمیں آپ کی ذمہ داری مجفر پور کے پتے جی مجفر پور میں ہونا چاہیئے تھا جب آپ 14 میں وعدے کرتے ہیں کہ 100 سے زیادہ بیٹھ والے اسپتال بنایں گے آپ کہتے ہیں چھوٹی سی گلتی پنیوں سال تک آپ سپتہ میں رہیں گے اور کہیں گے چھوٹی سی گلتی شرمناک ہے آپ کے مکمنتری کے لیے شرمناک ہے آپ کی سرکار کے لیے 149 بچے مر جانے ہیں اور آپ کے مکمنتی کے موں سے ایک شنگ نکلے آپ دس میں دن گیاروے دن جاتے ہیں ایک زلہ مجفر پور نہیں آپ کے مکہ منتری ایک شب نہیں بولتے ہیں اس سے بریو شرمنات بات افجر صاحب آپ کے مکہ منتری کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا آپ کے لئے دلی ضروری تھا کہ مجفر پور جانے ضروری تھا آپ 2014 میں وعدہ کرتے ہیں اسپطال کی صفدائیں بڑھانے تھا اگر دوائیوں کی کمی ہے آپ کے مکہ منتری کیوں نہیں کہ اندساکار سے مانگتے ہیں اگر دوائیوں اور دوپٹروں کی کمی ہیں آپ کے مکہ منتری کیوں نہیں اپیل کرتے ہیں آئی ایم اے سے لوگوں سے کہ وہ آگے آئے دوائیوں کی کمی کو پورا کرے وہ آگے آئے دوپٹری ہیلپ کرے کیوں نہیں آپ کے مکہ منتری ہیلپ کرتے ہیں اور آپ 15 سال تک ستہ میں رہنے کے بعد کہتے ہیں چھوٹی زی گلتی چھوٹی زی گلتی آپ کو شرم ایسل ہوئی چاہیے 149 بچے مر گئے اور آپ بڑے شانوں سوکر سے کہتے ہیں نہیں گلتی ہوئی ہم مانتے ہیں ارے آپ کا ماننے سے گلتی نہیں ہوتی آپ ذمہ داری دائی کیجئے کون ہے ذمہ داری 149 بچوں کی مر گئے 15 سال تک ستہ میں رہے ہیں آپ 15 سال سے ستہ کا سکھ بھوگا ہے آپ مجھے بتائیے کہ ایک ڈاکٹر کے اوپر وہاں پر کتنے مریض ہیں افضل صاحب یہ بتائیے یہ دلی نہیں آئے تھے تو مجھے پر جانے گئے مجھے پور دو گھنٹے کی دوری کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں افضل صاحب مجھے بتائیے کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر کے اوپر کتنے مریض ہیں کیا ریشو ہے وہاں پر یہ جو کمی ہے آپ نے کیا آئے میں سے بات کی آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ڈاکٹر کی کمی ہے آپ آئے میں سے بات کرتے آپ مرکزی حکومت سے بات کرتے کہ یہاں پر ڈاکٹر کی بہت زیادہ کمی ہے یہ امرجنسی سے بھی زیادہ امرجنسی کے حالات ہے آپ کہاں سے کوئی ڈاکٹر پروائید کریے جو یہاں پر سچویشن کو ہینڈل کر سکے آپ نے کہا یہ اگر سوال ہے کہ ایمز کے ڈاکٹر بھی گئے وہاں پہ سب سے بڑا بسلائی ہے اگر پچاس پیشنٹ آ رہے ہیں تو بیس واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہو کے بعد پھر تیسا اور جا رہے ہیں تو یہ اوپر فلو ہو رہا ہے یہ پروپلم ہے میں تک کہہ رہا ہوں مانگل پانڈے جی گئے تھے جو سو رہے تھے مانگل پانڈے سو نہیں رہے تھے مانگل پانڈے گئے ہیں اُس کے بعد اُنہیں ایمبلنس کمی تھی آج بکٹ پانڈے گئے ہیں جی وہ تصویر میں نے دیکھ لی کہ ایمبلنس کی سرویس کو کس طرح سے ٹھیک کیا گیا ہے ابھی ابھی ہم نے دکھا دی کہ ابھی کی تصویریں وہ آج کی تصویر ہے جو ٹھیلے پر لے جائے جا رہا ہے تو ایمبلنس کس طرح سے سرویس کس طرح سے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا مانگلے کے بعد بچے کس طرح سے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں ماں باپ کے ہاتھوں میں وہ بھی تصویر ہم نے دیکھی تو آپ نے کیا ٹھیک کیا وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور یشریر جی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ بڑے بڑے وعدے تو آپ کے طرف سے بھی کیے گئے تھے مجھے بتائیے کہ کیا کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ کونسی ایمبلنس سرویس ہے یہ کونسی آئیشمان سرویس ہے وہ سکیم ہے جس کے تحت یہ بچے مر رہے ہیں لگاتار آخری بتائیے ان غریبوں کے لیے ہی تو وہ سکیم لانچ کی گئی تھی جس کے پانچ سال میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہاں ہے وہ سکیم ایشمان بھارت یوج واقعی میں غریبوں کے لیے لانچ کی گئی تھی اور اس کا اپیوگ لوگ بلے بھی رہے لیکن یہاں مہتپونڈ کے اس پرکار کی بیماری کو لے جو چمکی بکھار نام سے بیماری آئیے اس کا ایک مہتپونڈ ویشا یہ رہ گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سرکار لگا لیجے چاہے پرساسن لگا لیجے چاہے ڈاکٹروں میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی کہ ہم کابو نہیں پکا پائے اور جتنا بھی سرکار انورت پریاس کر رہی ہے کسی پرکار سے بھی اس پر کنٹرول کیا جائے فیلال مہت ویشاہ بحیث کرنے کا نہیں ہے ویشاہ ہے کہ جو موتوں کی سنکھیا دن پر دن بڑھتی جاری ہے اس پر کسی پرکار سے پرساسن لگا ہوا ہے انورت پریاس کر رہے ہیں اور کوئی بھی کوتا ہی نہ بڑھتی جائے اس بات کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹیلیویشن سکرین پر پورا دیش آہت ہے بوشرا جی ایسی تصویریں دے پورا دیش آہت ہے ہماری پارٹی آہت ہے ہماری سرکار آہت ہے پرساسن کام کر رہا ہے پرساسن اپنی طرف سے کوئی نہیں چاہے گا کوئی کوتا ہی نہیں بھرتی جا رہی ہے پیچھے ہوا ہے مجھے بتائیے آپ مجھے آپ کا آہت ہونا آپ کا تکلیف دے ہونا آپ کا دکھ جتانا مجھے بتائیے کیا ان ماں باپ کو ان کے بچے واپس لاسکتا ہے ایک سوال کا جواب دے دیجئے مجھے آپ نے بحث کی شروعات میں بھی یہی سوال کیا تھا جو بچہ چلا گیا ہے واقعی میں وہ واپس نہیں آسکتا اور ہمارے دیش کا بھوشے تھے چلے میں سوال کو بدل دیتی ہوں آپ مجھے بتائیے کہ آگے آنے والے وقت میں کوئی بچہ نہ مرے آگے آنے والے دنوں میں اس کا جواب میں نے دیا ہے ڈکٹر ہرچوردنی نے خود کہا ہے کہ ایک سال کا لکشے لیا ہے کہ اس بیماری پر پرماننٹ پورے دیج بھر میں کابو پایا جائے جو آپ بات ہسپتالوں کی کر رہی تھی ڈاکٹرز کی کر رہی تھی بیہار میں ہی نہیں پورے دیج بھر میں ہی کہیں جنتا نے آپ کو دوبارہ چنکر بھیجا ہے بشرا جی اس کو راجنیتک رنگ نہیں دینا چاہیے ورنہ جس سب میں نتیج سرکار سنیے آپ بات آپ پوری بات سنیے جو آپ نے سوال کر دیا ہے میں راجنیتک رنگ نہیں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت پیڑا دائیک ویشہ ہے جب 2005 میں نتیج سرکار کے ہاتھ میں کمان آئی تھی کہ وہاں جو پراتھمک سواستے کیندر تھے وہاں جانور بندتے تھے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوا کرتا نہ کوئی بیٹ ہوا کرتا آج کئی نہ کہیں اسططح میں بہتر ہوئی ہے لیکن کنٹرول کرنا ہمارا لکشے ہے ہمیں کرنا ہوگا راجنیتک رنگ دینا نہیں ہے دوسری بات کیا ہے کہ بہت بڑی گھٹنا ہے پریاس کیا جا رہا ہے ڈاکٹر ہارفردن جی نے کہا ہے لگاتار کئی دیشوں میں بات چیت چل رہی ہے اس مخاربے کابو گورکپور میں بھی آپ دیکھئے گھٹنا پہ کتنا سنتوزی اتنے ورش پترگاہ وہ بتا دیں گے گورکپور میں بھی لگ بھگ کابو پالیا گیا ہے لیکن وشاہ یہ بات صرف گورکپور اور مجفرپور کی نہیں ہے دیش بھر کی ہے دیش میں کئیسی بھی کونے میں اس پرکار کی بیماری اٹھ سکتی ہے تو اس کے لیے جیسا بھائی صاحب نے بھی کہا کہ پورت دیش میں پولیوں کی طرح اور انہیں بیماریوں کی طرح ایک ابھیان چلائے جائے جڑ سے ختم کیے جائے جس سے کل کو کسی اور کا چراغ نہ بھجے اس بات کا پریاس کیے جانے ہر بار اسی طرح کی باتیں کی جائیں گی ڈاکٹر آرون یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ابھی فوری کوئی بیماری ہے پہلی بار ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیسے ہینڈل کریں کیسے دیکھیں کونسی دوائیاں کیسی سہولت کیسے ڈاکٹرز یہ ایسا تو پہلی بار نہیں ہو رہا سالوں سے لگ بھگ ہر سال اسی طرح کی تصویر کہیں نہ کہیں سے دیکھنے کو ملتی ہے گورکپور ہم نے دیکھا جہاں پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسیفلائٹس کی وجہ سے وہ تو ایک طرح سے گڑ مانا جاتا ہے اور اب ہم یہ بیہار میں دیکھ رہے ہیں آخری سچویشن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا دیکھیں میں بتا دوں کہ کوئی بھی سرکار ہو چاہے وہ تربدیس کی ہو چاہے وہ بیہار کی ہو چاہے راجی دیس کے کسی بھی راجی کی سرکار ہو جو مولبوت جو چکستہ کی بیوستہ ہے اس پہ کسی سرکار کا دھیان نہیں ہے مجھے کہنے میں کوئی بھی کتا ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہر سرکار کا جو بجٹ ہوتا ہے چکستہ سکھا پہ یا چکستہ کو موہیا کرانے کے لئے اس کا بجٹ دیکھئے دن پرتی دن اس بجٹ میں اجافہ ہونا چاہے لیکن اس میں اس طرح کا کوئی اجافہ ہوتا نہیں ہے پراتھمک سواسکنر میں بار بار اس پہ جور دے رہا ہوں ایسی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کیول پراتھمک سواسکنر پہ اگر وہیں پہ سویدھائے موہیا ہو جائے ڈاکٹر اور اسٹاپ جو بھی وہاں پہ چکستہ سیوات جو دیتے ہیں اسٹاپ کا موہیا ہو جائے تو بہت کچھ تو ہم وہیں کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی سروات میں اپنی بات کو سروات کرنے سے ایک جامپل میں نے دیا کہ اگر اس طرح کے بچے جو آ رہے ہیں پہلی بار اگر جو گریب ہے وہ سب سے پہلے کہاں جاتا ہے پراتھمک سواسکنر پہ جاتا ہے پراتھمک سواسکنر پہ اگر آپ کے پاس دکٹر نہیں ہے آپ کے پاس انجیکشن نہیں ہے آپ کے پاس ڈیکٹو جیسی کوئی دوا نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ وہ ڈاکٹر اگر مالی جو وہاں پہ ڈاکٹر رہ بھی گیا اور دوا نہیں ہے تو کیا کرے گا آپ کو ریفر کرے گا آپ ریفر کرنے میں جیسے ہمارے بڑے بھائی انہوں نے بتایا کہ یہ جس مجھپرپور میڈکل کالج جانے میں بھی بہت ٹائم لگ جاتا تو خود سوچے کہ ایک گاؤں دھرو گاؤں میں ایک بچہ ہو جس کو یہ بیماری کا لکھن آتا ہو ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ مجھے یہ دوا ہوتی تو میں اس کو ٹھیک کر دیتا کم سب ٹھیک انہوں نے اس کو فوری ملکہ کچھ ایسی چیزے کر دوں کہ اگر اس کو ریفر کرنا پڑ رہا ہے کسی ہائر سینٹر پہ تو وہاں پہ اس کی جان بچا جان لیکن مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی دیکھیں ہوں گی کسی بھی سواسکیند پہ چلیجئے پرازمک سواسکیند روپے کچھ دوائیاں اسینسیل ڈرکس بھی نہیں ہیں تو یہ سوچئے جو جان بچانے والی دوائیں ہیں جب پرازمک سواسکیند روپے نہیں ہیں تو ڈاکٹر کے ایسٹ آپ کیا کرے گا اور کپنے والی بات پورے دیس میں مجھے بول لیں میں آپ کی بات کری اور ایک چیز اور بتا دوں WHO کا جو ڈاٹا ہے کہ پرتی ڈاکٹر جو ہونا چاہیے کم سے کم ہجار ہجار پہ کم سے کم ایک ڈاکٹر تو ہونا ہی چاہیے انڈیا میں تو اسی تھی ہستیتی ہے کہ آپ اس کے دس گناہ چھوڑ جائے اور بیہار ارترکریس میں تو یہ لگ بگ 20 ہزار پڑی جو پہ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ کچھ ایس طرح کی اپیڈیمیک ہو جاتی ہے تو پھر کیا حالت ہوگی تو یعنی اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بھی سرکار ہو اگر کسی ڈیلیز کو آپ 15 سال میں 20 سال میں کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں کسی سرکار اور کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ملبت جو آپ کو سبیدائیں ہیں ملبت جو چیزیں ہیں اس پہ آپ نے دھیان نہیں دیا ہے یہ قصہ پہ آپ کو دھیان دینا پڑے گا کیونکہ اگر سوست بھارت اگر یہ بچہ یہ سوچئے جو بچے ایکسپیر ہوگے کل کے ڈاکٹر ہوتے ہی نینیر ہوتے ہی بڑے بڑے پورٹیسیم بن سکتے تھے انہ کا چیراغ آپ بجھ گیا اور آپ یہ سوچنا کوئی بھی پارٹی ہو ملک کا مستقبل آپ نے دفن کر دیا ہمیشہ کیلئے کسی ملک میں میں بار بار بولا ہوں کسی بھی ملک کا جو بچوں کا جو ہی دیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پوگیس کر رہا ہے کسی آپ دیکھ لیے امریکہ امریکہ کے دیکھ لیجے آپ بچوں کا بیٹن کا دیکھ لیجے کیونکہ وہاں پہ وہ کٹل کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر سوست بچہ ہوگا آگے ایک بھویس ہمارا بچہ ہے یہاں پہ تو کوئی دھیانی نہیں دیتا یہاں پہ کسیتا کوئی دھیانی نہیں دیتا میں بار بار اس پہ کیوں جوڑ دے رہا ہوں کیونکہ اگر ہمارا نیو مجبوط ہو جائے گا تب ہی بیلڈنگ اچھی بنے گی آپ اگر یہ سوچیں کہ سب کو refer to medical college refer to ڈلی کر دے تو یہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ڈلی refer کرنے میں سوچئے صاحب اگر ایک بیہار کا مریج ایک اترپردیس کا ڈلی اگر آ لے گا refer ہوگا یا پھر کسی medical college میں refer ہوگا تو یہ سوچئے اس کے ساتھ پانچ پریوار جو کما رہے ہوں گے گریبوں کا دیس ہے اتنا تو آپ پروگرام کیجئے کسی بھی پارٹی سے میں اپیل کرتا ہوں کم سے کم پراثمی سواث کے اندرپے اتنا سب دم ہوہیا کیجئے کہ گریبوں کا علاج ہو سکے گریب اس طرح سے نمبر پائیں بسرہ جی میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گا ابھی جو منتری ہیں مجفرپور کے جو پرباری منتری ہے سیام رجل صاحب دیکھیں سرکاری اسپتالوں کے حالت دیکھئے کچھ دن پہلے جو ریسفل ہوا اس میں ان کو پھر سے منتری بنایا گیا جیڈیو کوٹے کی طرف سے بیہار سرکار میں منتری بننے سے پہلے بیچ کے ٹرم میں جب وہ بیمار پرے تو سرکاری اسپتال میں نہیں گئے پٹنا میں دکھانے کے لیے ایک پرائیویٹ آسپیٹل میں گئے دکھانے کے لیے اور وہاں ڈاکٹر نے اتنے گلت طریقے سے ان کا علاج کیا کہ ان کی پوری پیٹ جو جلا دی تھی جس کا ویڈیو خود انہی کے لوگوں نے فیس بک پہ ڈالا تھا سوشل میڈیا پہ ویرل ہو رہا تھا جبکہ اس پرائیویٹ اسپتال کو یہ پتا تھا کہ یہ پور منتری ہے نتیج کمار کے قریبی ہے اور اس کے کچھ دن بعد وہ منتری بن گیا ہے مجفر پور کا پروہاری بنایا گیا تو جیڈیو کا اتنا بڑا نیتا جب خود سرکاری اسپتالوں پہ ویسواس نہیں کر پا رہا ہے پٹنا کے سرکاری اسپتال پہ تو اسے آپ چکتصہ سفیدہوں کی کیا حالت ہے بیحال میں اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے اور آپ ہی دیکھیں ہندوستان نہیں نہیں میں ایک لسٹ آپ کو دکھا سکتی ہوں جہاں پر ہمارے کیابنٹ منسٹر بڑے بڑے نیتا جو ہیں جیسے انہیں بیماری کا پتا چلتا ہے وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں سیدھا ویدیش اور اس کے بعد ایک چیئے اور گائیٹ کر دوں ہندوستان یہ ایک ایسا پورا ملک کے پورے وارڈ میں جو سب سے زیادہ ایمی بیلز ڈاکٹر پروڈیوز کرتا ہے ہندوستان یہ ایسا ملک کے پورے ویسو میں جو سب سے زیادہ میڈکل کالیز رکھتا ہے پھر بھی حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر کی کمی ہے پھر بھی حالت یہ ہے کہ نو نیحال ہمارے ایک سپیار ہو رہے ہیں پھر بھی حالت یہ ہے کہ ابھی بھی سواس پہ ہم لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں چھیک ہے یشوی جی اور افضل صاحب دونوں مجھے یہ بتائیے آپ کی کیونکہ آپ دونوں ہی اس کے لئے ایکول ذمہ دار ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بیماری بیس پچیس سال سے لگاتار اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جن آندولن کیوں نہیں بنتا ہے کیوں نہیں اس کو لے کر کوئی ایسی محیم چلائی جاتی ہے جس سے یہ تیہ کیا جائے کہ بھائی بس اب اب نہیں ہوگا دیکھیں بلکل صحیح کر رہے ہیں میں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو اس طرح سے دیکھا جائے اس طرح پر کام کیا جیسے پولیوں کے لئے دیش اس طرح پر آندولن کیا گیا آج پولیوں ہندوستان سے لگ بھائی مٹ گیا ہے اس طرح سے کام کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اور تت پرتہ دکھانے چاہیے دوروں سرکار کو بھی ہر سرکار کو تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ تت پرتہ کی ضرورت ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جب گھٹنا گھٹی دور بھاگ پورم گھٹنا ہے اور یہ افضال میں آپ کو سن رہی ہوں لیکن میرے آپ سے میرے آپ سے گزارش ہے جگہ آپ اپنے الفاظ کا الفاظ کا چین کر رہے اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ کمی ہے بہت زیادہ کمی ہے میں ماننا کہ کمی ہے اس کمی کو دور کرنا ہمارا فرض ہے اور دیکھیں ہم کوئی احسان کسی پر نہیں کرے سرکار کسی کی بھی ہو پردیش کی ہوتی ہے پردیش کی ہوتی ہے اس کی ذیمہ داری بنتی ہے اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو واہوائی اسی کو ملتی ہے اور کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کو جھلا پڑتا ہے نیتیش کی ہوتی ہے جھلا نہیں پڑتا جواب دے ہوتا ہے وہ اس کے لئے جھلا ملتا جواب دے وہی کھر سینس میرے کہانے کا وہی ہے تو آج آج سوساسن ملتی ہے نیتیش کی ہوتی ہے اس کا مطلب ان کے میں ٹیلنٹ سوساسن کیا ہے آج کمی آئی تھا ان پر کچھ یہ سانیاں ہوا تو آپ نے ان پر کمنٹ پڑتا ہے ایک بار چار ہمدردانہ چار ہمدردانہ اتفاس تک ان کے موں سے نہیں نکلے ہیں چار ہمدردانہ اتفاس ان کے موں سے نہیں نکلے ہیں یہ negligence ہے کمی نہیں کہتے اسے اسے نظر انداز کرنا کہتے ہیں اگر آپ 15 سال سے 15 سال سے سن لیجے سن لیجے بڑے بھائی اگر آپ 15 سال سے اگر ساسن میں ہیں کوئی بھی میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی سٹیٹ ہو کوئی بھی راجے ہو اگر کسی مریج میں یا پھر کسی روگ کو آپ روک نہیں پا رہے ہو اور اس کے بات کہتے ہو کمی ہے اس سال میں پھر بولا اس راجی اسی چنل پر میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے بحث دو چار دن اور چلے گی اس کے بعد سب بھول جائیں گے یہ سوچ کے چلو اگلی بار پھر دیں گے کیونکہ میں تھی بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ پٹھتا 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 کہ آپ یہاں سے بہت بہت سیحت کو لے کام کیا جا رہا ہے آپ 15 سال میں مجھے بتا دیجئے پہلے بیفور آفٹر کی تصویر تو دکھا دیجئے آپ مجھے بیفور آفٹر کی تصویر دکھا دیجئے 15 سال سے آپ کی حکومت ہے کتنا آپ نے بدلا بیہار کو کتنی سواس جو سوائے ہیں ان میں دبدیل ہوئی ہیں کتنی اور نئے اسپطال آپ نے بنائیے پہلے کا کیمہ میں ریکارڈ ہوتا تھا آپ خود دیکھ لیتی آپ کہ پہلے کیا تحسطہ پہلے کیا تھا اور آج کی کیا ہے دیکھیں منداری سے چینل پہ کسی کا ہم دیکھیں پارٹی سو پہلے کی پہلے کی تاریس کو اٹھا کے فلکس بیک میں جائے گی تو سمجھ بھی آ جائے گا بلکل صحیح کا کہ پہلے کیا پندرہ سال میں کتنی میڈیل کھول گئے کتنی ڈاکٹرز کا پوائنمنٹ ہوا ہے کتے اور جدید جو مشین وہ وہاں پہ پہنچی ہیں بھئی جب آپ پر سوال اٹھ رہے تو آپ اپنے حصول یابیاں بھی گنوائی ہیں پھر آپ اٹھا کے دیکھیں کیا بھی ہستا تھی آج PMC میں پھلے کیا بھی ہستا تھی پٹا میڈکل اگر بیہار سے جا کے اگر سہولیات اتنی ہی ایسے ہوتی جس آپ کہ رہے ہیں میں کھنپیر 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 اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور کتنے سال چاہیے آپ کو میں سمت ہوں کہ آج مانی مکمانتی نے جو 2500 بیٹ کا مدفعہ جس 900 بیٹ ایک سال کے اندر میں بن جائیں گے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں چیف سیکریٹی کا پر ڈیپر کھنپیر کھنپیر 900 بیٹ ایک سال کے اندر بن جائے 100 ICU ابھی ابھی اور یہ ٹارگٹ دیا گیا آج کا سیٹ بیٹ میں سب بتا ہوں کہ کوشش دکھ بیٹ کوشش کوش دید لائن ایک سال دو سال چار سال پانچ سال میں پوری جواب دیتا ہوں بیٹ اچھ بات کی کہ WHO کا نیم ہے ہمارے دیش میں 1450 پیشنٹ 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 کئی ستیتی جو پچھلے 70 ورسوں سے ہماری دیش کے آج دیش دیش کی رہی چاہے ہوسپیٹل کی سنکھیا ڈیڑ گنا ہم نے دیش پر میں بڑھانے کا پریاس کی اور ہماری جو میڈیکل کی جو سٹوڈنٹ کی جو ویکنسی اس کا بھی لگاتار بڑھوتری کی جاری اور آئیشمان بھارت جس کا آپ نے کہا فائدہ آئیشمان بھارت اس لیے ہے کہ کسی گریب کو پیسے کی وجہ سے کوئی دکھت نہ ہو بیماری چمکی بیہار میں ہر آئیشمان بھارت لگو ہے ڈاک صاحب لیکن ویشا یہ نہیں یوجنہ اس لیے کسی گریب کو پیسے کی وجہ سے ونچی تنا رہنا پڑے چمکی بیہار یوجنہ بہت اچھے اچھے پیسے کی ونچی تنا رہ آئیشمان یوجنہ اس لیے آپ نے اس پہ روپ لگا بیماری کو لے کر اس کا نیرہ کرنگ کیا جائے اس کے لیے پیسے بیماری سے اور پیسے کی کمی تو نہیں رہی لیکن بیماری پر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر سرکار تھوڑی ڈاکٹر کو ہی اس کا خوز نکال پڑے سرکار صرف سویدھائیں مہیا کرا سکتے ہیں کہنا آسان ہے سرکار کی یہ تو ذمہ دوائی پہنچائے جائیں دوائیاں پہنچائیں دوائیاں پہنچائیں جائیں آپ یہ تو کریں کہ ہر پیشنٹ پر موجود رہے گا آئی سیو کی بیماری لے نکال بیماری بیماری لکش ایک سال کے اندر بیماری کو مٹانے لکش ایک سال ایک سال بات ہم پھر سے بحث کریں گے دیکھیں گے کہ ہمارا ملک کہاں پر کھڑائے کیونکہ جس طرح دکٹر ارون نے یہ بولا ہے کہ ایک بیٹ پہ دو دو تین تین مطلب مریض ہے یہ حال کیونکہ مجھپر کھڑکا نہیں یہ آپ دلی کے کسی ہسپتال میں چلے جائیے دلی کے کسی بھی سرکار ہسپتال میں چلے یہ ہی حال ہوگا دو دو تین تین بچے ایک بیٹ پہ ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیجے تو لیکن دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں بہت اچھے سکیمز لانج کی ہیں لیکن زمینی اس طر پر کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیجو اور ایسی بہت ساری تصویر ہیں آپ کو لگ بگ ہر دن نہیں بلکہ ہر گھنٹے دیکھنے کو ملتی رہیں لگی آپ خود یہ تیہ کریے کہ آپ نے کیسی سرکار چن کر بھیجیے بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا اس بحث بننے کے لیے اور اس